امران خان جیت گیا سب کہہ رہے تھے کہ معاملہ خوش اسطوبی سے حل ہوگا لیکن سب کچھ الڑ گیا یہاں تحریک انصاف کی جیت ہوتی ہے اور چیف جسٹس سو موٹو لے کر ساتھ رکنی بینچ بنا دیتے ہیں جس کے بعد تصدق حسین جلانی نے بھی کمیشن سربراہی سے معذرت کر دی جوید چودری نے کہا کہ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ جاری کر دیا گیا جس میں ان کی سزا معاف کر دی گئی اسی کیس میں امران خان اور بشرا بی بی کو گرفتار کیا گیا تھا اور سزا ہوئی تھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بہت جلدی ہے کیونکہ چیف جسٹس کے سو موٹو لینے کے بعد تمام سیاسی مقدبات دوسری عدالتوں میں منتقل ہونے کا امکان ہے جس چیز کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے سماس سے پہلے پہلے تمام کیسز نمٹائے جائیں ایک اور خوشخبری ہے کہ پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر کی زمانت ہو گئی اور وہ منظر عام پر آ گئے فواد چہدری کے خلاف نیب اپنے مقدمے میں ہار گئی اور فواد چہدری جیت گئے